دوستو خلیفہ حارون و رشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے ان درویش کا نام بحلول دانا تھا بحلول دانا بیق وقت ایک فلاسفر اور ایک تارک دنیا درویش تھے ان کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرہ ڈال لیتے بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا ہے کہ یہ اللہ کی تجلیات اور عشق میں مستغرق اور گم رہتے تھے اور اپنے اردگرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے تھے اور جب کبھی عوام الناس کی طرف مو کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولیے کامل تھے ان کا اصل نام وحب بن امرو تھا خواتینوں حضرات کہتے ہیں ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے شیخ نے مریدوں سے پوچھا تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے لوگوں نے کہا حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے آپ اس سے مل کر کیا کریں گے شیخ نے جواب دیا ذرا بہلول کو تلاش کرو مجھے اس سے کام ہے مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی تھوڑی جستجو کے بعد ایک سہرہ میں بہلول کو ڈھون نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہے شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا تم کون ہو شیخ صاحب نے جواب دیا کہ میں جنید بغدادی ہوں بہلول دانا نے کہا تو اے ابو القاسم تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو جنید بغدادی نے کہا جی ہاں کوشش تو کرتا ہوں اس پر بہلول دانا نے پوچھا کہ اچھا تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے جنید بغدادی نے جواب دیا کہ کیوں نہیں بسم اللہ پڑتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں چھوٹا نوالہ بناتا ہوں آہستہ آہستہ چھباتا ہوں دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا پھر دوبارہ کہا جو لکمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف چھٹک دیا پھر ان سے کہا تم انسانوں کے پیرو مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا شیخ کے مریدوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے شیخ صاحب نے فرمایا دیوانہ تو ہے مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کٹتا ہے اس سے سچی بات سننا چاہیے آو اس کے پیچھے چلیں مجھے اس سے کام ہے بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر سوال کیا کون ہو تو شیخ صاحب نے کہا میں ہوں جنید بغدادی جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا مہلول نے کہا خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے نواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے شیخ نے جواب دیا جی ہاں جانتا تو ہوں مہلول نے پوچھا تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو جنید بغدادی نے کہا کہ میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی طرف توجہ دلاتا ہوں یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائے باطنی اور ظاہری علوم کے نکتے پر نظر رکھتا ہوں اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی بیلول نے کہا کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا پھر شیخ سے مو پھیرا اور ایک طرف چل دیے مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا انہوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں آپ نے کہا مجھے تو اس سے کام ہے تم لوگ نہیں سمجھو گے اس کے بعد شیخ نے پھر بیلول کا پیچھا کیا بیلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب معلوم نہیں سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا شیخ نے جواب دیا جی ہاں معلوم ہے بیلول نے کہا اچھا بتاؤ تم کس طرح سوتے ہو جنید بغدادی نے کہا جب میں عشق کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے بیلول نے کہا کہ معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے یہ کہہ کر بیلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا اے حضرت میں نہیں جانتا اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو کچھ دیر بعد بیلول نے کہا میاں یہ جتنی باتیں تم نے کی سب بات کی چیزیں ہیں اصل بات مجھ سے سنو کھانا کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے اگر غزا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریخ ہو جائے گا شیخ جنید نے بے ساختہ کہا جزاک اللہ خیر پھر بیلول نے بتایا گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضا مندی کے لیے ہو اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے پھر سونے کی مطالق بتایا اس طرح سونے سے مطالق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغز کینے اور حسد سے خالی ہو تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو اور نین آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو بحلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور ان کے لیے دعا کی شیخ جنید بغدادی کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے اس کے علاوہ ایک دن بحلول دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈھیریاں بنا رہے تھے اور ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک کے ساتھ ان کو یہ کام کرتا دیکھ رہی تھی وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر اپنے ہاتھ سے ہی اس کو مسمار کر دیتے ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آگئی اور بحلول سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو بحلول نے ادائے بنیازی سے کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں ملکہ نے سوال کیا اگر تم سے یہ کوئی محل خریدنا چاہے تو کیا تم اس کو فروخت کر دوگے بحلول نے کہا ہاں کیوں نہیں میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں تو بتاؤ ایک محل کی کیا قیمت ہے ملکہ کے سوال کرتے ہی بحلول نے بے ساختہ کہا تین درم ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بحلول کو تین درم ادا کیا جائے لہٰذا بحلول کو تین درم ادا کر دئے گئے خواتینوں حضرات یہ تمام واقعہ ملکہ نے اپنے شہر خلیفہ حارون رشید کو بتایا خلیفہ نے اس واقعے کو مزاق میں ٹال دیا رات کو جب حارون رشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے آبشاریں مرغزاریں اور پھل پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے ایک سرخ یاکوت کے بنے ہوئے محل پر انہوں نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا حارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ایک دربان نے انہیں روک لیا حارون رشید کہنے لگے اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے اس لیے مجھے اندر جانا ہے دربان نے کہا کہ نہیں یہاں کا دستور الگ ہے جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جب دربان نے حارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی ناظرین اگرامی بیدار ہونے پر انہیں فوراں خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بیلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے چنانچہ وہ شام کو بیلول کو تراش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بیلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح کا مکان بنا رہے ہیں حارون رشید نے اسلام علیکم کہا بیلول نے جواب دیا والیکم السلام حارون رشید نے پوچھا کیا کر رہے ہیں بیلول نے کہا کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں حارون رشید نے پوچھا بیچو گے تو بیلول نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے بیلول نے بے ساختہ کہا تیری پوری سلطنت حارون رشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا کل تو آپ تین درم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں بیلول دانا نے کہا خلیفہ کل بن دیکھا معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو خلیفہ یہ سن کر گھٹنوں کے بل بیلول دانا کے سامنے مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور کہا حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں جب بیلول دانا نے خلیفہ کی آج ہی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو اس محل کو بھی تمہارے لیے تین درم میں فروخت کرتا ہوں ناظرین گرامی اسی طرح حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار قبرستان جانا ہوا وہاں میں نے حضرت سیدنا بحلول دانا رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں جواب دیا میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے عذیت نہیں دیتی اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی میں نے عرض کی روٹی مہنگی ہو گئی ہے تو فرمانے لگے اللہ عز و جل کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں اگرچہ ایک دانا دینار کا ملے ہم پر اس کی عبادت فرض ہے جیسا کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہمارا رزق اس کے ذمہ پر ہے جیسا کہ اس نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے خواتینوں حضرات ایک دن بحلول بازار میں بیچے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا بحلول کیا کر رہے ہو تو بحلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا بحلول نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے کچھ عرصے بعد اسی شخص کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا تو دیکھا کہ بحلول قبرستان میں بیٹھے ہیں قریب جا کر پوچھا بحلول کیا کر رہے ہو بحلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلاح کروا رہا ہوں اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا بیلول نے کہا کہ آج بندے تو مان رہے ہیں مگر اللہ نہیں مان رہا خواتینوں حضرات بیلول کے ان واقعات سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے اللہ ہمیں حق اور سچ سننے اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور ویڈیو کو فیس بک اور ویڈس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں اور گردو نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ